اور آج ہم بات کریں کہ خاجہ ممشاہد علوہ الدینوری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں یہ ظاہرہ کسی سے چشتیاں کے سرخیل ہیں اور مجھ سے لے کے خاجہ ممشاہد علوہ الدینوری تک چونتیس واسطے بنتے ہیں تھرٹی فور اور خاجہ ممشاہد علوہ الدینوری سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سات واسطے بنتے ہیں سیون بہت اونچے ولی ہیں بلکہ ان کو مادرزاد ولی کہا ہے کہ مادرزاد ولی ہیں یعنی پیدا ہوتی یہ دن کو نہیں کھایا پیا کرتے تھے بلکہ رات ہی کو دودھ بھی پیا کرتے تھے تو گویا کہ دن میں بین کا روزہ ہوا کرتا تھا تو رات میں جا کر یہ ماں کا دودھ پیتے تھے اور عام زندگی کے اندر بھی معمول رہا کہ دن کو کبھی نہیں کھایا کھایا تو رات کو کچھ کھا لیا اور اپنی عبادات میں مشہول رہے لیکن دن بھر جائے وہ فاقی کے ساتھ رہے یا یہ کہ سائم الدہ رہے روزے کی حالت میں رہے لیکن دن کو نہ کھانے کے اتمام رکھا اتنا مقام اللہ نے عدیہ تھا اور بڑے مالدار تھے اس لئے ان کا جو ہے کریم الدین ان کا لقب بھی ہے کریم الدین منم کے نام سے مشہور ہیں اور بڑے مالدار تھے اور اس وقت مالداری کے زمانے میں بھی یہ فقرہ میں غربہ کے اندر خوب تقسیم کیا کرتے تھے اور جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنا راستہ دکھایا تو ساری مال و دولت جو ہے راہ لیلہ میں تقسیم کر دی اور اللہ سے دعا کی یا اللہ میں نے اپنے عزیز و اقارب اور جن کے حقوب میری گردن پر تھے وہ سب کے سب میں نے سپرد کر دیئے اب آپ ان کو رزق کی ذمہ دار ہے اور فقر و فاقہ کی زندگی اختیار کرنے کے لئے مکہ معظمہ آگئے اور مکہ معظمہ کے اندر یہ وقت گزارا ایک مرتبہ مکہ معظمہ یہ کہ سفر میں تھے تو راستے میں ایک شخص کو دیکھا کہ جسے سر پہ خان رکھا ہوا ہے اور بڑے گرمہ گرم لذیذ کھانے اور تیز تیز چل رہا وہ شخص آپ نے پوچھا بھئی تو کون ہے اور یہ کہاں جا رہا ہے کہا کہ میں رجال غیب میں سے ہوں کہا کہ یہ کیا لے کے جا رہا ہے کہا کہ یہ تیرے خان نان کا رزق لے کے جا رہا ہوں کیونکہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حکم دے رکھا ہے کہ میں رزانہ کا رزق جو ہے تیرے عزیز و اقارب اور جو بھی تیرے زیرے کفالت تھے ان کو پہنچا دیا کروں لہذا میں ان کا رزق لے کے جا رہا ہوں تو گویا کہ اللہ کے سپور جو کیا تھا اللہ تبارک و تعالی اس کیونکی فائد کر رہے تھے اور یہ سب کچھ اللہ کے راست پر لٹا کے مکہ معظمہ میں اللہ کے پڑوس میں آ گئے تھے اتنا انچہ مقام اللہ نے ان کو عطا کر رکھا تھا اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ بیعت اور رشاعت سے پہلے ہی حضرت خیضر علیہ السلام کی تربیت فرمایا کرتے تھے اور حضرت خیضر علیہ السلامی کے اشارے کا ساتھ جو ہے وہ سلسلہ بیعت میں شامل ہوئے جنہاں جو سلطان عبیرہ بسری رحمت اللہ علیہ سے جا کر بیعت ہوئے اور ان کی خدمت کے جو اندر رہے اور وہاں خلافت حاصل کیا لکھا کہ ایک ورد بج ہے سلطان عبیرہ بسری رحمت اللہ رہے اور سلطان عبیرہ بسری رحمت اللہ علیہ کے تذکرہ میں پیچھے دفعہ کیا تھا کہ جو تیس سال کے طویر مجاہدوں کے بعد بے بس ہوگے خدا کے آگے روئے اور گرگڑائے ہیں اور اللہ سے مانگا کہ یا اللہ کب تک ناکامی رہے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پجھے اپنی تجلی خاص کو مرکشف کر دیا تھا تو جب ان کی خدمت میں گئے تو ایک دن جو ہے سلطان عبیرہ بسری رحمت اللہ ان کو بلایا کہا کہ علوب ادھر آو تمہارا کام علوب ہو گیا علوب کہا نا بلندی مطلب تمہارا کام علوب ہو گیا ہے مطلب اب تجھے نوازنے کا وقت آگیا ہے آجاؤ اور جلدی سے وضو کرو اور میرے پاس آجاؤ تو وضو کر کے آگئے جب وضو کر کے آگئے تو اب حضرت نے اس پر توجہ ڈالی توجہ ڈالی تو بے ہوش ہوگے گر گئے بے ہوش ہوگے گر گئے جب ہوش آیا تو پھر آپ پہ توجہ ڈالی پھر بے ہوش ہوگے گرے یہاں تک کہ چالیس مرتبہ یہ صورتیال نہیں چالیس مرتبہ بے ہوش ہوتے تھے اور آپ اس پر توجہ ڈالتے تھے یہاں تک کہ چالیس مرتبہ جائے سلطان حبیر عباسی رحمت اللہ نے اپنا لعابدہ ان کے موں میں ڈالا اب وہ ہوش میں آگئے اب دوبارہ بے ہوش نہیں ہوئے اور اب جہاں پیرو مرشد نے پوچھا کہ کیا دیکھا علوب تُو نے کیا دیکھا کہا کہ تیس سال کے مجادوں سے وہ نہ ملا کہ جو آپ کے چند لمحے کی توجہ سے اللہ تبارک وضا مجھے عطا کر دیا اللہ اکبر کبیر چند لمحوں سے جب وہ ولایت و معرفت کے مقام حاصل کر گیا ہوں کہ جو میں تیس سال کے مجاد اس سے مجھے نہیں ملا ہے لہذا وہ کامیاب ہو گئے تو اس طریقے سے اللہ تبارک وضا نے ان پر اپنی تجلی خاص کو منکشف کر دیا اور پھر اس قدر صاحب تاثیر تھے کہ ایک بات تو کچھ غیر مسلموں کو دیکھا کہ بتوں کی پوجہ کر رہے ہیں اور ان کو جا کر کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی تم اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے غیر کی پوجہ پاٹ کرتے ہو بھئی اتنی سی بات کہی اور یہ بات ایسی ان کے دلوں پہ پڑی ہے انہیں کھڑے کھڑی کلبہ پڑ لیا کہا کہ ہم شرک سے توبہ کرتے ہیں اور اسی وقت ہم توحید کا اختیار کرتے ہیں یعنی ایسے صاحب تاثیر تھے ایک جملہ کہہ دیں تو سامنے والے کے قلب پہ پڑھتا تھا اور جو حقیقت کی منظر روپہ مکش ہو جاتی تھا اتنا ہونچا مقام جائے خاجہ ممشاہ دینوری رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے عطا کیا تھا اور یہ دینور جو ہے یہ حمدان اور بغداد کے درمیان ایک علاقے کا نام ہے وہاں کے آپ رہنے والے تھے اور ان کی وفاق جو ہے بعض روایات میں آتا ہے دو ستانویں ہجرے میں ہوئی بعض میں آتا ہے دو سو اٹھانویں ہجرے میں ہوئی اور بعض میں دو سو نینانویں لکھا ہے تو بارالکس یہ تاریخ کے مطابع ان کے انتقال ہوا ہے اور ان کا سلسلہ آگے جب چلا ہے تو خاجہ ابو عساق شامی ابو عساق شامی رحمت اللہ علیہ سے پھر آگے آئی سلسلہ ان کا چلا ہے اور ان کو اللہ تبارک وزاہ اللہ نے بڑے قبالات عطا کر رکھے تھے حضرت یہ اکثر بزرگ حضرت کے سنبارے میں سننے میں آتا ہے کہ یہ مکہ کا سفر کرتے ہیں حضرت کیا یہ اپنی طبیع اٹریکشن کی وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ تو وحدت کا گھڑ ہے تو اس وجہ سے وہاں چلے جاتے ہیں تو محبوب کے گھر کو پہلے ڈھونڈتا ہے بات وہ یہ اب اگر آپ نے کسی کو محبوب بنا لیا تو اس کے گھر کا عطا پتہ ڈھونڈتے ہیں کہ یار یہ محبوب رہتا کہاں ہے کہ جی فلان گلی میں فلان نمبر پہ اور آج کل تو سیلفون کا زمانہ ہوتی یہ فون نمبر وہ جو بھی بات تو جب اللہ کو یہ لوگ اپنا محبوب بناتے ہیں تو پھر زمین پر اللہ کا گھر ڈھونڈتے ہیں کہ یار زمین پر اللہ کا کونسا گھر ہے جس سے اللہ کی کوئی خاص خصوص سے حاصل ہے کم از گا میں اس گھر تک تو پہنچوں کیونکہ گھر پہنچوں گا تو گھر والا ملے گا تو یہ مکہ معظمہ کی طرف یہ دوڑتے ہیں تو گویا کہ مادی طور پر بھی یہ ان کے اندر ایک چاہت ہوتی پھر ایمانی طور پر بھی مرکز وہی ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ محبوب ہے اور وہ تو ہے ہر جگہ موجود ہے اور اس کو کسی ایک جگہ سپیسیفل ڈھونڈنا تلاش کرنا تو آسان نہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بیت اللہ جو ہے وہ اپنی تجلی کا مر کر بنا دیا ہے بمنزل آئینے کا بنا دیا ہے اس آئینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ذات کی تجلی اترائی ہے اب ذات کی تجلی اس آئینے میں اترائی تب ہی پھر زمین میں اس مکان کو ڈھونڈتے ہیں تو زہرہ وہ مقام مکہ معظمہ ہیں لہذا وہیں جاتے ہیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنی دوستیوں کو آغاز کیا تاریخ انسانیت میں تو سب سے پہلا جو خلیل تھا تو خلیل بھی اسی مقام پہ پہنچا تھا لہذا دوستی کا راستہ اختیار کرنا ہے اس مقام پہ پہنچو جہاں پہلا خلیل تمہارا پہنچا ہے تو جب وہاں پہنچتے ہیں اب وہاں سے سارے انوارات ملتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب پہچان بڑھتی ہے پھر اس کے بعد اللہ کی تقسیم ہے چاہے تو وہیں رہیں جیسے فضیل بیعیز کے حالات پڑے وہ مقام معظمہ میں زندگی فنا کر دی وہیں فوت ہو گئے اور باز یہ ہے کہ وہاں پہنچ گئے وہاں سے قصف فیض کیا اللہ سے اپنا تعلق قوی کیا اب اللہ کے منشاہ کے مطابق دنیا کے کسی خطے میں اللہ ان کو بیج دیتے ہیں وہاں پر وہ فیضان پھیلاتے ہیں اور وہاں لوگ قصف فیض کرتے ہیں اس لئے مقام معظمہ اور پھر مکہ کے ساتھ سے مدینہ منورہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیا لی جی ہے کیونکہ اللہ ایک ایسا محبوب ہے کہ وہ محبوب حواس اس کا احاطہ نہیں کر سکتے نہ نگاہ اس کے احاطہ کر سکتی ہیں لیکن رسول اللہ ایسا محبوب ہے کہ ان کی ذات کا احاطہ کرنا ایک عاشق کے لئے آسان ہے کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ ہماری طرح وہ ایک بشر ہے بلکہ افضل بشر ہیں اور ان کو اللہ نے محبوبت کا لباس پینا کے دے دیا ہے اب ہمیں ان تک پہنچنا ان سے عشق محبت و مستی اور کیف سائر کرنا عملی آسان ہے لہذا پھر یہ عاشق ہے صادق اللہ تعالیٰ کے قرب کے بعد اس محبوب حقیقی کو جس سے محبت کو اللہ نے اپنی محبت قرار دیا کہ جس نے اس کی عداؤں پہ مر بیٹا تو گویا ہے کہ وہ میرا بھی محبوب ہو جاتا ہے تو پھر اس طریقے سے وہ روزہ اقدس پہ بھی آتے ہیں اور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حب میں بیٹھتے ہیں اور وہ انوار نبو پر سے لے کر آگے پھیلاتے ہیں یہ وجہ ہے بہت زبردہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زبردہ صلی اللہ علیہ وسلم